موسیقی مسیح ایسو میں تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام میرا نام بہتر سمسون ڈینیل ہے اور میرا طولت گریلس آف گارڈ چرچ پاکستان کے ساتھ ہے میں ایزے چیئر مین گریس آف گارڈ چرچ آج یہاں منادی کے لیے آیا ہوں اور ہم شکر گزار ہیں جناب پاکستر شہدار صاحب کے جو چیئر مین اور فانڈر ہیں ہیمنز ٹی وی کے اور یہ ایک اچھا عدارہ ہے جس کے ذریعے آج گھر گھر میں انجیل کا کام ہو رہا ہے انجیل سنائی جا رہی ہے پچھلے دنوں میں ٹوپر ٹیکس میں منادی کے لیے گیا تمہاں بھی لوگ ہیمن ٹی وی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ایسے اچھے چیک خادموں کی گوایاں آتی ہیں کلام سننے کو ملتا ہے جس سے ہم بڑی برکت پا رہے ہیں میری دعا ہے کہ خدا اس عدارہ کو اور برکت دے اور اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرے تاکہ یہ انجیل کا کام ہر شخص تک پہنچے ہر گھر میں پہنچے جو ایک بڑا اچھا اور مہتر طریقہ ہے آج ہم قدام کے پاکلامے سے پڑھیں گے یہونا رسول کی مارکت انجیل اس کا تین باب اور اس کی چودہیں آیت پر گوھر کریں گے یہونا رسول کی مارکت انجیل ہے اس کا دیس سا باب اور چودہیں آئے جس طرح مرسا نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا کسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے بھائیو بھینو اس دنیا کی اندر ہر طرف گناہ ہے بدی ہے کیونکہ قرآن مقدس میں لکھے ہیں کہ سب نے گناہ کیا ہے اور قدا کے جلال سے محروم ہیں اس لئے کوئی بھی نجات کا ایسا عالقار نہیں ہے جس سے ہم نجات حاتر کر سکیں جس سے ہم مقتی پا سکیں جس سے ہم بہتر زندگی پتر کریں کیونکہ لکھے گناہ کی مزدوری موت ہے اور ضروری ہے کہ جو گناہ کرتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور مرے گی ایک خوش خبری یہاں ہے کہ قدام یسنسی نے یہاں یہ خود الفاظ کہیں کہ میرا مرنا بہت ضروری ہے میرا سلی پر چھڑایا جانا ضروری ہے میرا خون بہانا ضروری ہے تو یہاں لکھے ضروری ہے کہ ابن آدم سلی پر چھڑایا جائے سلید کا ذکر پرانی اید نامہ میں بھی مختلف جگہ پہ ملتا ہے کیونکہ ابرانیوں کے خط پہ لکھے ہے کہ بغیر خون بہائی ہماری معافی نہیں ہے ایک حوالہ جو پرانی اید نامہ کا یسنسی نے کوٹ کیا ہے جس کا ذکر گنتی اکیس باب اور اس کی چھار ایسے نو آیت میں ایک واقعہ ملتا ہے پیتل کے سامکہ جبنی اسرائیل نے خدا اور موسیٰ کے بارے میں بڑھ بڑھائے کہ یہ کہاں میں لے آیا ہے یہ قرآن کھا کھا کے تو ہم تنگا چکے ہیں اچھا تھا مصر میں رہتے وہ تھوڑی سی تکلیف شہنے پر خدا کے خلاف اور موسیٰ کے خلاف پڑھ پڑھائے لیکن اس وقت کیا ہوا خدا نے لکھا ہے جلانے والے سام بھیج دیئے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا ہے اور سام ان کو آکے مار رہے تھے جس کو بھی سام دستا وہ ہی مر جاتا اب بنی اسرائیل کو جب ہوش آئی ہے تو پھر وہ چلائے ہیں موسیٰ موسیٰ ہمارے لئے دعا کرو دیکھو میری بیوی مر رہی ہے میرے بچے مر رہے ہیں دیکھو ان کو سام پہ کار دیا ہے ہم پر رحم کرو ہمارے لئے دعا کرو اس وقت پھر موسیٰ کو پھر ترس آیا ہے بنی اسرائیل پر اس نے خدا سے کہا ہے خدا ان پر رحم کر ان پر رحم کر ان کو معاف کر دے میری خاطر معاف کر دے پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ ایسا کر کے ایک پیتل کا سام بنا اور اس کو بلی پہ لٹکا کے اونچے پہ رکھتے اور پھر جو بھی اس کی طرف ندر کرے گا وہ بچ جائے گا تمام بنی اسرائیل کو یہ بات کہہ دے کہ اس سام کی طرف دیکھیں اور ایسا ہی ہوا جب اس نے اس سام کو بنایا اونچے پہ لٹکایا تو لوگ جن جن کو اس سام نے ڈرسا ہوا تھا وہ اس سام کی طرف نظر کرتے تو وہ بچ جاتے کوئی اپنی بیوی کو بچھا رہا ہے کوئی بچوں کو بچھا رہا ہے اور جرسے جرسے اس پر نظر کرتے تھے بچ جاتے تھے اسی طرح یہ سنسینی کہہ دروری ہے کہ یہی عمل آج بھی اس دنیا میں کیا جائے کہ اپنے آدم کو بھی اسی طرح ہونچے پہ چڑھایا جائے تاکہ اس کے مار خانے سے آج بہت سے لوگ بچ جائیں پیتل کا سام ایک دھوات ہے اس میں زہر نہیں ہے لیکن وہ سام کی شکل بنائی گئی تھی اسی طرح مسیح یسو جو اس دنیا میں آیا وہ ایک انسان بن کے آیا اس میں گناہ نہیں تھا وہ گناہ سے پاک تھا اور اسی لیے جو شخص اس پر نظر کرتا وہ پاک اور صاف ہو سکتا ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جب گناہ ہے ہر طرف جب بدی ہے اور لوگ گناہ کے اندر شیطان کی قید کے اندر مر رہے ہیں تو آج بھی ضروری ہے کہ قدام یسو مسیح کا کون جو کلوری پہ بہایا گیا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بہایا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لینا ضروری ہے اس کلوری پہ جو یسو مسی جان دے رہا ہے اس کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے یہ سایہ تریپن باب اور چھے آیت میں لکھا ہے قدہ نے ہم سب کی بدکاری اس پر لالی حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا وہ بیعب تھا اور ہماری ہی بدکاری کے سواب سے ہمارے ہی گناہ کے سواب سے اس پر یہ سلطہ ہوئی اور اس کو سلی پر چھڑایا گیا یہ ہونا دس پا اور اس کی گیارائت میں یسو مسی نے کہا اچھا جرواہاں میں ہوں اچھا جرواہاں اپنی بھیڑوں کے لیے جان تک دے دیتا ہے بھائیو بھیڑوں خدا یسو مسی ہمارا ایک اچھا چرواہاں ہے اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی ہے تاکہ ہم سب بچ جائیں جب ہم گلتیوں کا خط اس کا تین با اور تیرہ آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پرس رسول کہتے ہیں مسی جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مور لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا مسی جو ہماری خاطر لانتی بنا میرے اور آپ کے لیے وہ لانتی بنا یعنی میری لانت کو اٹھانے کے لیے میری اس جو گناہ کے اندر لانت تھی موت تھی اس سے عداد کرنے کے لیے وہ میری خاطر لانتی بنا اور اپنا خون دے کر ہمیں مور لیا اور شریعت کی لانت سے ہمیں چھڑا لیا کیونکہ پترستہ خط پہلا پترستہ باپ چو بھی شاہد مولی کہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر سلی پر چڑ گیا کتنے حوالے ہمیں ملتے ہیں کہ یہ سمسی خود کہتے ہیں کہ جب تک ابن آدم سلی پر چھڑایا نہ جاتا ضروری تھا کہ وہ سلی پر چھڑے ضروری تھا کہ وہ خون بہائے تاکہ میں اور آپ بچ جائیں ہماری لانت جو ہماری اوپر باپ زدہ سے چلی آتی ہے اس سے ہم چھٹکارہ حقل کریں اب ریز کے کاموں سے چھٹکارہ حقل کریں اور اس لیے اس نے ہماری خاطر جان دی ہے اور بڑی قبصورت آیت جو نیچے لکھی یہ انہ تین باپ سولہ آیت کے اندر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا حالات نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا بھائیو بینو خدا محبت کا خدا ہے خدا سب سے محبت کرتا ہے خدا غیر قوموں سے بھی محبت کرتا ہے خدا خریسٹین سے بھی محبت کرتا ہے بڑوں کو بھی پیار کرتا ہے چھوٹوں کو بھی پیار کرتا ہے ہر ایک انسان کو پیار کرتا ہے لیکن اسے ایک گناہ سے نفرت ہے اس نے کہا خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور اپنی محبت کے عوضت نے یسو سب کے لئے دے دیا ہے اب جو کوئی اس کو قبول کرے گا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اب وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا یہ سمسی کا علان یہ سمسی کی قربانی سب کے لئے ہو چکی ہے اب جو کوئی زندگی پانا چاہتا ہے جو کوئی یہ سمسی کو قبول کر لیتا ہے زندگی اس کی ہے یہ ہونا کے تات میں لکھا ہے پہلا یہ ہونا کے اندر جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا یسو نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے یہ سمسی نے برحملہ کہا تھا رام حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیدہ کے بغیر عسمان پر نہیں جا سکتا اس لئے بھائیوں بہنوں ہمارے لئے یسو مسی کا مرنا بہت ضروری تھا اگر وہ سلیپ پر نہ مرتا تو ہمارے لئے کوئی بھی اور ٹکانہ نہیں ہے اس لئے رومیوں کا خط جب پڑھتے ہیں ہارٹ پاک اور اس کی پہلی تین عید کو جب ہم پڑھیں تو مالک ہے پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر کوئی صدا کا حکم نہیں ہے اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر کوئی صدا کا حکم نہیں ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے ازاد کر دیا حالیلویہ یہ کتنی خوش خبری کی بات ہے کہ اب میں یا آپ مسیح یسو میں مسیح یسو کے کفارے کو قبول کر چکے ہیں اس کے خون میں آپ دھل چکے ہیں تو آپ کے لئے معفی کا اعلان ہو چکا ہے آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ آپ جو مسیح یسو میں زندگی بتر کرتے ہیں ان پر موت کا کوئی اثر نہیں ہے وہ مسیح یسو میں زندہ ہو چکے ہیں وہ گناہ اور موت کی شریعت سے عداد ہو چکے ہیں اور کیونکہ اس کے یہ خون بہانے سے یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ اس نے خون بہایا ہے اور پر اس حصول تو بڑی خوبصورت تحریکے سے ہمیں یہ کہتے ہیں دوسرے کرنٹیوں پانچ باب ستر آیت میں کہ اب جو مسیح یسو میں ہیں اب ہم نئے مخلوق ہیں پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ اب نئی ہو گئی مسیح کو خبول کرنے تھے اس کے پفارے سے اس کے لہو سے ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں یعنی نئے انسان بن جاتے ہیں وہ پرانی باتیں وہ پرانی چیزیں وہ پرانی نامتیں اب چھلی جائے گی اور لیکھا آپ پرانی باتیں پرانی چیزیں اب جاتی رہی ہیں دیکھو ہمارے اندر ایک نئے چیز ہو گئی ہے وہ نئے چیز خدا کی قدرت ہے جس نے آپ کو سمالا ہے وہ نئے چیز خدا کا پانک روح ہے جو آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ نئے چیز خدا کا مصر ہے جو بندن توڑ دیتا ہے اور آپ کے گھروں میں آپ کی زندگی میں آپ کے کاروبار میں ایک نئی رویا ایک نئی برکت ایک نئی خوشی ارشاد بانی آ جاتی ہے کیونکہ اب مصری یسو کے قبول کرنے سے اس کے مر جانے سے اس کے خون کو اپنے زندگی میں لینے سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے ہمارا گھر بدل جاتا ہے ہمارے بچے بدل جاتے ہیں کیونکہ یہ ساری باتیں ہمیں خدا یسو مصری کے خون سے ملتی ہیں جس کے بارے میں یسو مصری کا ضروری ہے کہ یسو مصری جو ہے سلی پر چھڑایا جائے اور اس کے وسیرہ سے ہم سب نجات پائیں اس کے وسیرہ سے ہم تعدادم ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں پہلا یہ ہونا تھا اس کا دو با اور اس کی دعایت میں لکھے رہے وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے وہی یعنی یہ سب اسی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے نہ صرف ہمارا بلکہ ساری دنیا کا گناہوں کا کفارہ ہے اور اس کے کفارے سے ہم نجات یافتہ ہوئے ہیں بھائیو بہنوں آج میں آپ کے سامنے خدا یسو مسیح کے اس کفارے کو پھر یاد دلائے ہیں تاکہ اگر آپ ابھی تک خدا یسو مسیح کے خون پر ایمان نہیں لائے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا یا ابھی تک یسو مسیح سے دور ہیں یا جو ابھی مرسیح یسو کے پاس نہیں آیا یا نہیں سنا اگر میری آواز سر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانی زندگی مل جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ دھر جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان بدل جائیں بچے بدل جائیں تو آج آپ کو بھی خدا یسو مسیح کو قبول کرنا ہوگا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی ایمان تین باق اور اس کی انیس آیت میں لکھے ہیں پس توبہ کرو اور رجولہ تاکہ تمہارے گناہوں مٹھائے جائیں اور آسمان سے تمہارے لئے تازگی کے دین آئیں پس توبہ کرو اور رجولہ کس کی طرف؟ یسو مسیح کی طرف رجول کرو کیونکہ اس نے تمہارا کفایا دیا ہے اس نے تمہاری خاطر جان دیا ہے اس کا خون تمام گناہوں کو پاک ساف کر سکتا ہے اس لئے کہ اس کی طرف رجولہ تو پھر تمہارے گناہ جو ہیں مٹ جائیں گے اور پھر یہی نہیں بلکہ آسمان سے تمہارے لئے تازگی کے دین آئیں گے خوش حالی کے دین آئیں گے وہ چیزیں بدل جائیں گی گربت چاہتی رہے گی آپ کے کاروباں میں بلیسنگ آئے گی آپ کے بچے جو عوارہ گردی کر رہے ہیں یا نشہ بادی میں زندگی بطر کر رہے ہیں ان کے اندر چینجنگ آئے گی کی قدرت طرف یسو نام میں ہے یسو کے خون میں قدرت ہے اس لئے پہلی بات کہ پس توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور پھر یسو مسیح کی طرف رجوع کرو یعنی اس کے لہو کو اپنی زندگی میں لے لو کیونکہ وہی آپ کا نجات دندہ ہے وہی آپ کے چھٹکارہ ہے وہی آپ کو ارزاد کر سکتا ہے اس کے بغیر اور کوئی نجات کا کام نہیں ہے حضرت سلیمان کیا یہ خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں امسال ٹھائیس باب اس کے اندر لکھے ہے تیرہ آیت کے اندر جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا لیکن جو اپنے گناہ کو مانتا اور ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی بھائیو بھینوں اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ میں گھنے گار ہوں یہ تو مان لیتے ہیں کہ میں گھنے گار ہوں لیکن اتنا کافی نہیں ہے لیکن ہے جو اپنے گناہ کو مانتا ہے اور پھر اس کو ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی اس پر خدا کی بلکت ہوگی اگر ہم مانتے نہیں ہیں آج آپ کو خدا یس سمسی پر ایمان لانا ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے اور اسے کہنا ہے خدا یس سمسی مجھے معاف کر دے میں آج تجھے قبول کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور پھر جب اقرار کریں گے پھر خدا کا فضل خدا کی رحمت آپ پر ہوگی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی حرات بدل جائیں گے آپ ایسی لانت کے اندر ہیں جادوگری ہے بدروہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ سب یس سمسی کے نام سے حال ہوں گے اور خدا کی قدرت آپ پر شائع کرے گی آئیے اپنے آپ کو قبان کریں اور میرے ساتھ آپ اقرار کریں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں اور میرے پیچھے یہ دعا کہیں آئیے خدا ہوں یسو میں تیرے پاس آیا ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میں گنے گار ہوں خدا ہوں یسو مجھ پر رحم کر تیرا کون تمام گناہوں کو پاک صاف کر سکتا ہے آج میں بھی تیرے پاس آیا ہوں مجھے اپنے لہو سے دھو دے مجھے اپنے قدر سے نیا کر دے خدا ہوں یسو مجھ پر رحم کر آئی یسو مجھ پر رحم کر خدا کے بڑھے مجھ پر رحم کر کیونکہ میں گناہ میں شدی کی برسل کرتا ہوں خدا ہوں رحم کر خدا ہوں تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری دعا کو سنا ہے اور تُو نے مجھے معاف کیا ہے آئندہ میری افادت کر کہ آئندہ زندگی میں تیرے ساتھ گزاروں تُو اپنی قدرت کے معاف کے مجھے چھونا تاکہ میں یسو تیرے ساتھ ساتھ چلوں اور میری زندگی تیرے ہی نام کو جلائے ملے یہ سب کچھ معام داؤں تیرے پیارے جلالی اور میٹھے نام میں آمین آمین بھائیو آپ نے خدا کے کلام پر سنا ہے ہمیں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بیمار ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کے لئے دعا کی جائے تو اگر آپ نے مرسی کو قبول کیا ہے اپنی بیماری پر ہاتھ رکھیں اور میں آپ کو بڑے ایمان سے کہتا ہوں جب ایمان سے آپ اپنا ہاتھ بیماری پر رکھیں گے اگر وہ ضرور ہے اگر کوئی بیماری ہے ہارٹ پرابلم ہے میں سکیریج ہو جاتا ہے یا اولاد نہیں ہو رہی تو آپ گھبرائیے مت خدا یسم سی آپ کو چھونے والا ہے اپنی ایمان سے تیار کڑے بیٹھے ہیں کلام کو گوھر سے سنا ہے تو خدا کی قدرت آپ کو چھونے والی ہے اپنا ہاتھ اپنی بیماری پر رکھیں میں دعا کرنے والا ہوں اور دعا کے بعد آپ نے بدل کو چیک کریں اور دیکھیں مجھا آپ کے قریب ہوگا اور مجھا آپ کے اوپر ہوگا اگر کام نہیں بنا کچھ پرابلم ہے وہ بھی یسو کے نام سے آپ کا کام بن جائے گا کیا باہر جانا چاہتے ہیں آئے ساری گندی تحصیروں بیماریوں میں تمہیں یسو کے نام سے ڈانٹا ہوں ہر طرح کی گندی تحصیریں بیماری یسو کے نام سے جائے مانچپان یسو کے نام سے جائے ساری گربت یسو کے نام سے جائے آئے بدلو ہو جادو کرو باتمہ یسو کے نام سے ڈانٹا ہوں چھڑو ان کو چھڑو ان کو ہر گھر کے اندر تیری بڑھ کر چاہتا ہوں جس گھر میں عبیز کا ہولڈ ہے یسو کے نام سے جائے فری ہو جائیں فری ہو جائیں فری ہو جائیں یسو کے نام سے تیرا شکر ہے یسو تُو نے چھوہا ہے اور سارا جلال تیرے نام کو ملا ہے تیرا شکر ہے یسو کے نامیں مانتے ہیں آمین